ویسے آپ لوگوں نے کبھی آزمایا بھی ہے اس بات کو کہ ہم کبھی قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو ٹائم ختم ہی نہیں ہوتا لمبا ہو جاتا ہے اور جب کوئی برائی کا کام ہوتا ہے اللہ کی نافرمان نہیں ہوتی تو ٹائم کا پتے جلتا کیسے گزر گیا جب کوئی نیکی ہوتی ہے نا تو ٹائم لمبا ہو جاتا ہے گزرتا ہی نہیں ٹائم ہے اور جب کوئی برائی ہوتی ہے تو ٹائم جو ہے جو ہے وہ بڑا مختصر ہو جاتا ہے کیونکہ نیک کاموں میں برکت ہے اگر انسان نیک عامال کرنے لگ جائے تو یہ صرف وقت میں برکت نہیں اللہ تعالی انسان کی اس جان میں اللہ تعالی احمال میں ہر چیز میں برکت دے گا چاہیے یہاں پہ ہمارے ایک چھوٹی سوٹے بات بتا دوں ہمارے استاد کا کرتے تھے کہ کسی کو یہ دعا مت دیا کرو کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے یہ نہ دعا دو لمبی عمر ہونا کوئی نعمت نہیں ہے بلکہ لمبی عمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بیچارہ محتاج اور رگڑ رگڑ کے مرے کیونکہ انسان جب بہت بڑا ہو جاتا ہے بہت لمبی عمر ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے فیر وہ جو محتاجگی ہے نا وہ انسان کے لیے اللہ تعالی نے اس کو ارض لیل عمر کہا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ تو وہ کہا کرتے تھے کسی کو دعا دینی ہونا تو یہ دعا دو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے اللہ آپ کی عمر میں برکت دے یہ دعا دو یہ کہنا نا اللہ تعالی تیری عمر لمبی کرے کہتے ہوتے تھے یہ بددعائے دعا نہیں ہیں دعا یہ ہے کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے اللہ تیری زندگی میں برکت ڈالے یہ دعا دے کہ تھوڑے ٹائم میں اللہ زیادہ کام لے لے تو برکت ایک ایسی چیز ہے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ولو انہا اہل القرآن آمن والتقو لفتحنا علیہ براکات من السماء والارض تو ہم زمین آسمان سے نکلی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا فأخذنا ہم بما کانو یک سیبون تو ہم نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا